ہیلو ویورز آج میں آپ کو کالے چنے بنانے کی ریسی بھی بتا رہی ہوں جو کہ بہت ہی آسان ہے اور کالے چنے کا سالن بہت مزے کا بنتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں میں نے آدھا کلو کالے چنے لے لیے تھے جن کو میں نے رات بھر بھی گو کے رکھا ہے اور صبح میں نے ان کو پریشر ککر میں ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے آدھا کلو چنے ہیں تو اس میں میں نے تقریباً تین سے چار گلاس پانی ڈال دیا ہے کچنے اس میں بالکل ڈوب جائیں اور اس کے اوپر ایک دو انچ پانی اوپر ہو اور اب میں اس کو ککر کو بند کر دوں گی اور پریشر آنے کے بعد میں اس کو بیس منٹ کے لیے بوائل کر لوں گی بیس منٹ بوائل کرنے کے بعد ہم ککر کو تھنڈا کر لیں گے جب اس کا گیس وغیرہ نکل جائے تو ہم اس کو کھول لیں گے اور یہ دیکھیں آپ ہمارے چنے بہت اچھے سے گل چکے ہیں یہ ہمارے چنے بہت اچھے سے گل چکے ہیں اب ہم اس کا جو پانی ہے اس کو ایک الادہ برطن میں نکال لیں گے اور چنوں کو ہم ایک الادہ برطن میں نکال لیں گے آپ چاہیں تو چنوں کو پہلے سے بوائل کر کے فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب آپ کو ضرورت ہو تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اب میں نے ایک پین دے دیا ہے اس پین میں میں نے ایک کپ بھر کے آئل کا شامل کر دیا ہے اس آئل میں میں اب ایک درمیانے سائز کی جو ہے چاپ کی ہوئی پیاس شامل کر دوں گی اور اس کو میں آئل میں فرائی کروں گی یہاں تک کہ پیاس تھوڑی سی نرم ہونا شروع ہو جائے اور اس کی رنگت اچھی سی گولڈن براؤن ہو جائے اب میں اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے جنجر اور گالک کا پیسٹ جو ہے وہ شامل کر دوں گی ایک ٹیبل سپون بھر کے اس میں ادرک لکسن کا پیسٹ شامل کر دیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے تاکہ ادرک لکسن کا کچھا پن ہتم ہو جائے اور پیاس بھی ہماری بہت اچھے سے مند رہی ہے اب میں نے دو میڈیم سائز کے ٹیماتر لے لیے تھے جن کو میں نے چاپ کر لیا ہے اب میں وہ اس میں شامل کر دوں گی ٹیماتر جو آپ یوز کریں وہ نرم ہونے چاہیے کیونکہ نرم ٹیماتر بہت اچھے سے مسالے میں گھل جاتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو ایک منٹ کا دم دے دیں اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے ٹیماتر جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں گے اور بہت اچھے سے مسالے میں وہ گھل جائیں گے اور ایسے مسالے میں وہ تیرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے اگر ٹیماتر سخت ہوں تو آپ ان کی گرانڈر میں تھوڑا سا پانی ڈال کر پیوری بنا کے وہ شامل کر دیں اب میں نے اس میں ہش مسالہ جات شامل کر دی جس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے سرخ مرچ ہاف ٹیبل سپون میں نے لے لی ہے ہلدی اور ایک ٹیسپون بھر کے میں نے اس میں زیرہ پاودر اور ایک ٹیسپون بھر کے دھنیا پاودر اس میں شامل کر دیا ہے اب جو چنوں کا پانی میں نے نکالا تھا اس کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے وہ میں نے ایک لہدہ سے برطن میں نکال دیا تھا اور مسالہ بھونتے وقت ہم اس میں وہ پانی تھوڑا تھوڑا شامل کرتے جائیں گے جب ہمارا مسالہ اچھے سے بھون جائے گا تو ہم اس میں دو ہری مرچیں کاٹ کے اب چاہیں تو وہ شامل کر لیں یا ثابت ہی شامل کر لیں اور اس کو بھون لیں اب میں نے اس میں دو کپ بھر کے بوائل کے ہوئے کالے چنیں شامل کر دی ہیں اب اس کو میں پانچ سے سات منٹ تک مسالہ کے ساتھ بھونوں گی تاکہ چنوں کے اندر مسالہ کا ٹیسٹ بہت اچھے سے آجائے پانچ سے سات منٹ بھوننے کے بعد اس میں میں ہاف کپ دہی شامل کر دوں گی اور دہی کو اچھے سے چنوں میں مکس کر لیں گے تقریباً تین سے چار منٹ تک ہم اس کو دہی کے ساتھ بھونیں گے اور پھر میں اس میں ایک کپ بھر کے جو جس پانی میں میں نے چنیں بوائل کیے تھے وہ والا پانی شامل کر دوں گی اور اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے میں اس کو ہلکی آنچ پر دم لگا دوں گی تاکہ آئل جو ہے مسالے سے سپرٹ ہو جائے آپ اگر پتلا شربہ پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں دو کپ پانی ڈال لیں اور اگر آپ کو تھوڑا گاڑا گاڑا سالن پسند ہے تو ایک کپ پانی اس میں ٹھیک رہے گا آپ اس کو بوائل رائس کے ساتھ روٹی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں نان کے ساتھ ناشتے میں بھی اگر میری ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں تھینکیو دم کھولنے کے بعد ہم اس میں ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اور ہاف ٹی سپون کسوری میتھی اور ہس بے ذائقہ دھنیا سے کارنش کریں گے ہاف ٹی سپون گرم